یہ جھولا بڑا خطرناک ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا سرکس اور یہ سارے لوگ کبرڈی کے شکین ہیں منچن آباد کی عوام کے کام چیک کرو اسلام علیکم ایوریون ہر سال ہمارے شہر منچن آباد میں لگتا ہے ایک میلہ اور میں ہر سال اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں آج ہے چودہ سپتمبر فیرحال شام کے پانچ ساڑے پانچ ہو رہے ہیں میں جاتا ہوں میلے پہ اور آپ کو وہاں پہنچ کے ایک ویڈیو اپنے ڈرون سے بنا کے دکھاتا ہوں چلو بھئی میلے کی لوکیشن ہے میرے گار سے تقریبن ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے میلے میں رات کو کافی لائٹنگ ہوتی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا اندیرہ ہو جانے کے بعد میں اپنے ڈرون اڑاؤں گا اور آپ کو میلے کا رات کا محول دکھاؤں گا چلو پہلے پہنچتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنے موسیقی میلے کا ایک پرومینٹ جولا اس کا نام ہے ڈریکن بوٹ بہت سے لوگ اس پہ بیٹھنے سے ڈلتے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں یہ ہے ہنڈولا یہ بھی کافی کمال کا ہوتا ہے اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں یہ ہے ٹرین باہر سے آپ کو لگ رہا ہوگا یہ سلو چل رہی ہے لیکن یہ کافی تیز چل رہی ہوتی ہے اس پہ بیٹھنے سے چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بلے بلے چکر نہیں ہوتے ہیں مزہ آ رہا ہوتے ہیں بندے کو یہاں سٹیج پہ خو کام کی کام چیک کرو یہاں پہ کچھ بیوٹیز ڈانس کر رہی ہیں اور بہت سارا کراوڈ ان کا ڈانس دیکھ رہا ہے میں ڈرون کو اڑا کے پیش ہی لے جا رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پورے میلے کا آدھے سے زیادہ کراوڈ ان کا ڈانس دیکھ رہا ہے اور باقی لوگ بکھری ہوئے ہیں کچھ جولے لے رہے ہیں کچھ کھا پی رہے ہیں کچھ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں بھائی ہمارا ملک کر گیا ترقی بات تو صحیح ہے یہ ڈریکن بور� لوگ اپنی سیٹ سلکہ سے اوپر اٹھتے ہیں ہوا میں اس وقت بڑی عجیب قسم کی سنسیشن ہوتی ہے لیکن ایک بات ہے اگر آپ کو میلے میں گرمی لگ رہی ہو تو اس جولے کو ٹرائے کرو آپ کا پسینہ اور آپ کے کبڑے خوشک ہو جائیں گے کسی کسی کا تو سانس بھی خوشک ہو جائے گا جولہ رکنے کے بعد ہم نیچے جا رہے ہیں تو بھائی لوگوں نے پہلی ڈکٹیں خرید لی ہیں اور یہاں بھی چڑھنا سٹارٹ کر دیے جولے پہ اس میلے کے جولوں کی وڈی ہیں ابھی دن کے چار بجرے ہیں الکی سی باریش آئی ہے جھڑ بھی ہے اور پانچ بجے ہے کبڑی اور آپ کو پتہ ہے کبڑی ہوتی ہے کچھی زمین پہ سوفٹ میٹی پہ اگر اور باریش آتی ہے تو بھائی وہاں پہ گچڑ جائے گا اور کبڑی کا میچ کینسل ہو سکتا ہے لیکن فیلال موسم کافی بہتر ہے تو میں پہنچ دا ہوں کبڑی کے گراؤن میں وہاں پہ اپنا ڈرون اڑا کے آپ کو دکھاتا ہوں کبڑی کے گراؤن میں جو انا کیا محول ہے اور کب� باش تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت ہے آپ لوگ ذرا دیکھو اور اندازین کومنٹ کر کے بتاؤ کہ گراؤن میں اس وقت کتنے لوگ ہیں میں تو بہت پڑے دور کھڑا ہوں کے ڈرون کے ذریعے کبڑی دیکھ رہا ہوں کیونکہ لوگوں میں کھڑے ہوں کے ڈرون اڑانا ویڈیو کرانا اور کبڑی دیکھنا ایک مشکل کام ہے ڈرون کا صحیح استعمال تو میں کرتا ہوں ابھی اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو آئے گی میرے چینل پر نا آپ وہ لازمی دیکھنا آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ ڈرون کا استعمال میں کیسے کیسے کرتا ہوں کبڑی ختم ہونے سے دس منٹ پہلے میں نے بنا ڈرون پیک کیا اور میں یہاں سے نکل گیا کیونکہ کبڑی ختم ہوتی ہے نا اتنے سارے لوگ جب اچانک گراؤن سے نکلتے ہیں تو بہت رش ہوتے ہیں بندہ زلیل ہو جاتا ہے میں ملتا ہوں آپ سے شام کو ابھی شام کے ساتھ بجھ رہے ہیں یہ ہے پہلی دھوم انٹرنیشنل سرکس اس کے علاوہ ایک اور سرکس بھی ہے ہمارے شہر منچن آباد کے میلے میں یہ ہے اس سرکس کا پاس جو کہ مجھے تو بھائی فری ملے جبار بھائی کے طرف سے جبار بھائی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کا شکریہ ابھی اس پاس کو استعمال کرتے ہیں اور چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ سرکس میں آخر ہوتا کیا کچھ ہے تو یہاں پہ پاس جمع کروانے کے بعد میں ہوا انٹر سامنے ایک تنبو ہے اندر سٹیج لگا ہوا ہے سائیڈ پہ کرسیاں پڑی ہیں لیکن کافی سر کرسیاں خالی پڑی ہیں رش نہیں ہیں یہاں پہ ابھی سٹیج کی پاس فرنٹ پہ میں کوئی کرسی تلاش کرتا ہوں کیونکہ میں نے بنانی ہے ویڈیو یہ ہے اس سرکس کا پہلا شو جہاں پہ ایک لڑکی ہوا میں رسیوں کے ساتھ ایک روڈ ہے وہاں پہ لٹک کے سٹنڈ کر رہی ہے دوسرے شو میں ایک ننگا پنگا بندہ ہے جو کہ ایک سٹول پہ کھڑ ہے ابھی اس کے پاؤں کے نیچے سے یہ سٹول نکال لیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں جو کیا کرتے ہیں تیسرے شو میں ایک لڑکی ہے اس کا کچھ نام رکھتی ہیں شورلی یس تو بھائی شورلی کو ایک سائیکل پکڑا دیا گیا ہے جس پہ بیٹھ کے یہ پورے سٹیج پہ گھوم رہی ہے شورلی نے بھائی سائیکل پہ سٹنڈ لگانا سٹارٹ کر دیا ہے بغیر پاؤں لگائے بغیر سٹینڈ لگائے شورلی نے بھائی سائیکل کو ہوا میں بیلنس کیا ہوئے شورلی دیان سے کہیں گرنا جانا ابھی یہاں پہ شورلی کی دوسری سہیلی شبنم آگئی ہے شورلی اور شبنم کے پاس ایک سائیکل آگئی ہے شورلی پتلی سی ہے اس کے پاس دو ٹائرول نے سائیکل لیا اور شبنم تھوڑی باری برکے میں اس کے پاس ایک ٹائرول سائیکل ہے کام الٹ نہیں ہو گیا مہنگائی سی تنگ آگے شورلی نے سائیکل کے درمیان کے دو لوئے کے روڈ ہیں وہ بیش دیئے ہیں ابھی صرف ٹائر رہ گئے ہیں سٹیر کی لائٹیں بند کر کے سٹیر پہ چھوڑ چھوڑ بانکر راہ دی گئے ہیں ان پہ لگا دی گئی ہے آگ شورلی کی آنکھوں پہ بٹی ہے تو وہ اندازت سے جناب سائیکل لے کے ان بانکر کے درمیان میں سے گزر رہی ہے شورلی کے ساتھ اس کی تین سہیریاں اور آگئی ہیں ایک تو وہی شبنم ہے اور ایک پینکی اور ایک ڈیمپل آسان کا بات ہے آسان کا بات ہے ابھی یہاں پہ ایک موٹی ہیر ہے اور ایک دوبلا پتلا چرسی رنج ہے جو کہ ہیر رنج ہے سونگ پہ پرفارم کر رہے ہیں دونوں موسیقی 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 موسیقی